انہیں مکتوب کے بارے میں پوچھا مدنی انعامات کے حوالے سے تو کیا جو ہے ایمیل کے ذریعے یہ اگر ہم یہ مکتوب لکھے ایمیل کر دیں تو کیا یہ سوال مان لیا جائے گا جزاک اللہ یہ ذرا آخری ہے دوبارہ دورہ دیجئے کہ یہ جو اسلامی نے پہلے مجھ سے پہلے ایک سوال پوچھا تھا نا کہ ایمیل جو ہاں ایمیل مکتوب کے مکتوب ہے وہ بھی وہ ایمیل کے ذریعے بھی کام لے لیں جی چھیک مدنی انعامات کا رسالہ یا کارڈ سجا ہوا ہو تو اس تنجا خانے میں جانا کیسا اس کا ایسا ہے کہ اگر کارڈ سجا ہوا ہے اور جیب میں مدنی انعامات کا رسالہ بھی ہے اور آپ نے چادر سے یا کسی کپڑے سے یا کسی طرح اس کو ایسا چھپا لیا کہ یہ جھلکتا بھی نہیں ہے چادر بھی ایسی موٹی ہے کہ اس میں سے چبکتا نہیں ہے یہ ممکن ہے جیسے کہ یہ چادر بھی ساتھ ہے نا جس کے تو وہ یوں کر کے یوں لپیٹ کے چھپا کے وہ اس تنجا خانے میں جا سکتا ہے وہ پشاپ کرتے وقت بھی اس کو یہ ہٹنے ظاہر نہ ہونے پاس اس طرح وہ دامن میں سنبھال لے اس کو تو تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن افضل ہی یہی ہے کہ کوئی ایسا دینی تحریر وہ اس تنجا خانے میں نہ لے جائے لیکن مشکل یہ ہے کہ اگر اس کو رکھنے بھی چاہرے باہر رکھتے ہوں گے تو پھر اٹھا جاتا ہوگا بھول جاتے ہوں گے بٹوا ہوتا ہے اس میں بھی بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کاغذات تو یہ بٹوا بھی بعض اوقات باہر رکھ دیتے ہیں اس میں نوٹے بھی ہوتے ہیں پھر اٹھاو کے لے جاتے ہیں پھر مسائل کھڑے ہوتے ہیں تو اس کا یہی ہے کہ چھپا ہوا ہو یہ کارڈ بھلے لگا ہوا ہے مورتی چادر یا اگر چادر بھی نہیں اور بلک فرد اگر اپنے کرتے کا دامان ایک دم اوپر کر لیا کہیں وہ ڈھک لیا یہ ممکن ہو تو پھر ہر وقت اندر جب تک رہے نا ڈھکا ہوا ہو اور باہر نکلیں ڈھکا ہوا پھر بجھے ہٹانے اب یہ چھپ گیا پھر حرج نہیں ہے جیب میں اب بھی حرج نہیں ہے البتہ افضل یہ ہے کہ یہ سب چیزیں لکھی ہوئی یہ باہر رکھ کے جائیں افضل میں اپنے طور پر تو میری کوشش ہوتی کہ اپنا تعویز بھی باہر نستنیا خانے میں لے جانے سے کتر آتا ہوں باہر ہاتھ نکال کے رکھ دیتا ہوں لیکن کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ یہ کارڈ بھی چھپا کر اندر جانا پڑتا ہے جلدی ہوتی ہے یا سستی ہوتی ہے تو یہ چادر سے جس طرح بھی ترقیب سے بنا کر تو میرا تو میں میک کر سکتا ہوں میرا الگ سے سپریٹ انتظام ہے یہ عوام میں ذرا دشماری ہے چھپا کر جانا تو ممکن ہے جن کے بعد دو چادر ہیں جن کا ذہن پردے میں پردے کا ہوتا ہے وہ دو چادریں رکھتے ہیں اور بعض بیچارے محبت کے مریض ہوتے ہیں مریض محبت تو جس طرح میں کرتا ہوں ایسا کرنا ہوں ان کو پسند ہوتا ہے تو میری دو چادریں دیکھئے دو چادریں لپننے شروع کر دیں تو یہ بیچارے دو چادریں رکھتے ہیں اللہ ان کی اس عقیدت کو محبت کو قبول فرمائے تو گلے میں وہ گوسمہ کی غلامی کا وہ فندہ بھی ڈال لیتے اس کو ایک دے دیتے ہیں مطلب پھیرا یہ جیسے میں نے کیا نہیں یہ گوسمہ کی غلامی کا اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے پھشر تک میرے گلے میں رہے پٹھا تو اس طرح مطلب یہ کہ یہ کارڈ سنبھالنا آسان ہو جاتا ہے تو موقع محل کے حساب سے کریں کارڈ لگائیں ضروری اور استنجا خانے میں ایک کھولا لے کر جائیں بھی نہیں یہ بیعد بھی ہوگی اس کو چھپا کر یا نکال کر جیب میں رکھ کے پھر چلے جائیں جیب میں چھپا ہو تو پھر کوئی حرج نہیں میرا سوال یہ ہے کہ اکثر لوگ کپڑے بغیر پاک یہ دوبی کو دے دیتے ہیں اور وہ کپڑے سب کپڑوں کے ساتھ دلائی ہوتے ہیں تو کیا سارے کپڑے جو اس کے ساتھ دلائی ہوئے ہیں نپاک ہو جائیں گے اس بارے میں کیا حکم ہے یا سیدی میں نے آپ کی صدا مدینہ پر لبائے کہتے ہوئے خدا تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی دعوت اسلامی کو دو لاکھ بارہ ہزار پر پیش کرنے کی نیت کی ہے سبحان اللہ گبارکو تقبل اللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے لا وجہ جزاک اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اچھا یہ جو انہوں نے پوچھا کہ ناپاک کپڑے دھوبی کو دے دیئے تو جو یعنی یہ پاک ہو کر آئے یا رہی یا یہ سارے ہی ناپاک ہو گئے جو اس میں دھلا اول تو یہ ہے کہ پاک کپڑوں میں ناپاک کپڑا ڈال کر مکس کر کے دھونا مثلا یہ مشین ہے کپڑوں کے اپنے گھروں میں ہوتی تو اس میں پاک کپڑے بھی ہوتے ہیں ناپاک کپڑے بھی اگر ہیں ایک بھی ناپاک کپڑا اس میں ڈال دیا دوسرے پاک کہیں ہیں سب مکس کر کے اس کو پانی کے برطن میں ڈالا پانی میں ڈوبنگ کر دی تو اب یہ سارے کپڑے ناپاک ہو گئے پانی بھی ناپاک ہو گیا تو ایسا کرنا حرام ہے کہ کسی پاک کپڑے کو یا کسی پاک چیز کو بلا ضرورت جان بوجھ کر ناپاک کرنا یہ حرام ہے یہ فتح رضویہ شریف میں یہ مسائل لکھے ہوئے ہیں اور اپنے وہ کپڑے دھونے کا طریقہ اس رسالے میں بھی یہ لکھے ہوئے ہیں اس طرح کے احکام اول تو پاک اور ناپاک مکس کر کے دھوئے نہیں ہاں کپڑا ملہ اور ناپاک بھی کہیں سے ہو گیا تو وہ ناپاک حصہ پکڑ کے اس کا پاک کر لیں وہ طریقہ یا دوسرا طریقہ جو بتایا میں نے بھلٹی والا تو پہلے تو اس کو پاک کر لیں اب بھلے میل آئے میل ناپاک نہیں ہے اب بے شک اس کو پاک کرنے کے بعد یا اس کو اس ٹکڑے کو حصے کو پاک کرنے کے بعد اب دوسرے میلے کپڑوں میں اس کو ڈال دیں اب مکس کر کے دھوئیں یہ تو ہے دھونے کا طریقہ جو واشنگ مشین میں دھوتے ہیں رات دھو بھی کہ ہاں وہ یہ دھل کر پاک ہو کر آیا یا نہیں کہ دھو بھی کو ناپاک کپڑا کر دھونے کے لئے دیا نا تو وہ پاک ہو جائے گا دھل کر آئے گا تو کیونکہ نجازت کا اثر رہتا نہیں بلکل ساپ ہو جاتا ہے بعض جگہ تو نہروں پہ دھوتے ہیں اتنا پانی بات ہیں تو حسنِ زن اور حکمِ شریعت ہمیں مل گیا نا الحمدللہ سہولت بہت ہو گئی نا کپڑا ناپاک ہو گیا اور ملہ بھی ہے تو دھونے میں بڑی بکریت کے خون آلود کپڑے وہ آسانی نہیں ہوتی دھونے میں اب یہ کہ ہرحال تقویٰ تو یہی ہے کہ اس کو پاک کرے مفتی ہے آزم پاکستان حضرت مفتی وقارو بن صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لگی میں نے سوڑی صحبت اٹھائیے نا تو وہ تو فرماتے تھے کہ دھو بھیگا دھلاوہ کپڑا میں اس طرح پاک کرتا ہوں جسے ناپاک کپڑے کو پاک کرتے تو فرماتے تھے تقویٰ تھا انہوں بہت مطلب مضبوط ہے وہ لائک مہارے گر میں جھینگے پک گئے تو میں نے بول دیا کہ جھینگے کے اندر جو چمچہ ڈالا ہے نا وہ چمچہ میرے سالن میں بت ڈالنا حالیٰ کہ جھینگے کھانا خلاف اولا حال حضرت کا فتوہ یہ یہ خلاف اولا یعنی کہ بہتر ہے کہ بچے جھینگا حلال ہے لیکن اس میں بہرحال مختلف قول ہیں وہ اس طرح بچتے تھے تو اس لئے وہ دھوبی کے کپڑے کو وہ تسلیم نہیں کرتے تھے کہ یہ پاک کرے گا لائکے ہو سکتا ہے باب المدینہ کے ماحول کے اعتبار سے ہو باب المدینہ کا واقع یہاں کا بھروسہ نہیں ہے کس طرح دھوتے ہوں گے کیونکہ میں نے بھی سنا ہے یہ نالوں پر بھی دھلتے ہیں کپڑے جہاں سے گندے نالے نکلتے ہیں اس میں بھی سنا دھوتے ہیں اللہ بہتر جانے وہ دھوبی کا ہٹ میں بھی دیکھا کہ بڑے بڑے ان کے اٹھب ہوتے ہیں دہ 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 سے کم ہوتے ہیں ان میں ڈوبینگ کرتے ہیں دھوتے ہیں ان میں پاک نہ پاک سب ڈالا تو سب نہ پاک ہو جائیں گے اگر اتنا پانی نہیں بہتے کہ نجاست بھیجائیں لیکن مسئلہ ہی نہیں کہ جس دھوبی کو دیا پتہ نہیں اس نے بہایا نہیں بہایا تو وہ شبہ سے کوئی چیز نہ پاک ہوتی نہیں تو شبہ ہے کہ پاک ہے تقوی تو یہی ہے کہ اس کو پاک کر لے اور دھوبی کو نہ دے دے تو خود پاک کر لے اس کو و اللہ تعالیٰ اعلم و رسول اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم صلو علیہ العبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ محمد پہلے آپ نے بھی مسئلہ بیان فرمایا یہ بالتی کے در یہ پاک کرنے والا یہ شاہد فرمایا جیسے کپڑے پہ خون لگا ہوا ہے اور اس خون لگے کپڑے کو اس نے بالتی میں ڈال دیا اوپر سے ٹوٹی کھول دی اور پانی بہ گیا یہ شاہد فرمایا کہ اب وہ پانی بہ گیا لیکن ابھی تو خون کا اثر جو ہے وہ اس میں باقی ہے یا کوئی اور نجاست لگی ہوئی ہے اور اس کپڑے پر وہ نجاست کا جو اثر ہے جو نجاست ابھی تک موجود ہے تو کیا اب بھی یہ پاک ہو جائے گا شاہد وہ میں نے بولا تھا کہ نجاست کا اثر نہیں ہونا چاہیے لیکن جس نجاست کا اثر بدقت جائے اس میں گنجائش ہے خون کا ایسا ہے کہ اگر خون کو فوراں دھولے نا تو عام طور پر دبا چلا جاتا ہے کچھ دیر کے بعد دھویں تو ذرا دشواری ہوتی ہے جانے میں تو اس میں بھی اگر تھوڑا سابون لگا لیا جائے اس حصے پر میں تو یہی کرتا ہوں کبھی خون نکل جاتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہوں اگرچہ سابون لگانا تکلف ہے یہ واجب نہیں ہے اتمنان ہو جاتا تھا اگر ایسا ہے کہ سابون لگا لیا میری اس کو مل لیا تو وہ خون کے جو بھی اجزاء جو پکڑ لیے تھے نا دھاگوں کو وہ تھوڑا مریل ہو جاتے ہیں پانی سے باگ جاتا ہے اب میرے کہنے کا یہ مقصد ہے کہ جیسے وہ خون لگ کے وہ سخت ہو گیا نا سکتے ہیں سکتے ہیں